کیا حمزہ خان جونئر چیمپئن میں حصہ لینے کے اہل نہیں تھے؟ جونئر اسکوائش چیمپئن حمزہ کی جیت پر مصر کو اعتراض کیوں؟ پاکستان کی حمزہ خان کی ورلڈ جونئر اسکوائش چیمپئنشپ میں جیت کے بعد مصر کے اسکوائش فیڈریشن نے پاکستانی نوجوان کھلاڑی کی تاریخی کامیابی پر اعتراض اٹھاتے ہوئے ورلڈ اسکوائش فیڈریشن یعنی ویس ایف کو درخواست جمع کرا دی ہے حمزہ خان نے 23 جولائی کو میلون میں ہونے والی ورلڈ جونئر اسکوائش چیمپئنشپ کے فائنل میں مصر کے محمد زکریہ کو شکست دی تھی ورلڈ اسکوائش فیڈریشن نے جمعہ کو جاری ایک بیان میں اس بات کی تذیق کی ہے کہ مصر کی اسکوائش فیڈریشن کی درخواست محصول ہوئی ہے جس میں حمزہ خان کی عمر کی تذیق کا کہا گیا ہے ورلڈ اسکوائش فیڈریشن کے مطابق کھلاڑی اپنی شہریت اور عمر کی تذیق کے لیے ایونٹ سے قبل اپنا پاسپورٹ اور اسکوائش آئی ٹی نمبر جمع کراتے ہیں تہم ورلڈ اسکوائش فیڈریشن مصر کی جانب سے محصول ہونے والی درخواست کی مکمل تحقیقات کرے گی اور تحقیقات مکمل ہونے تک اس معاملے پر مزید کوئی بیان جاری نہیں کیا جائے گا حمزہ خان کے والد نیاز خان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے تذیق کی ہے کہ حمزہ کی تاریخ پیدائش دو نمبر دوہزار پانچ ہے جس کے مطابق وہ ابھی اٹھارہ سال کے بھی نہیں ہوئے ہیں واضح رہے کہ حمزہ خان نے دوہزار بیس میں بریٹس جونئر انڈر ففٹین چیمپینشپ کا ٹائٹل جیتا تھا اس ایونٹ کے سیمی فائنل میں حمزہ نے مصر کے پلیئر کو شکست دی تھی دوہزار بیس میں انڈر ففٹین کے حساب سے حمزہ خان دوہزار دیس میں بلا شب انڈر نائنٹین کی ہی کیٹیگری میں آتے ہیں مصر سے موصول بعض ریپورٹس میں مصری اسکوائش حکام کا دعویٰ ہے کہ دوہزار اکیس کے آغاز میں حمزہ خان کی عمر سترہ سال تھی دوسری جانب پاکستان اسکوائش فیڈریشن کے سیکرٹری زفار یاب اقبال کا کہنا ہے کہ پی ایس ایف ایک پروفیشنل ادارہ ہے وہ ہر ایج گروپ ایونٹ سے پہلے کلاڑیوں کے میڈیکل اور بونڈ ٹیسٹ کراتا ہے ورلڈ جونئر سے پہلے حمزہ خان کا بونڈ ٹیسٹ پی کر آیا گیا تھا ان کا کہنا تھا کہ حمزہ خان کی عمر کی تذیر کے لیے تمام دساویزات موجود ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ورلڈ اسکوائش فیڈریشن نے معاملے پر پی ایس ایف سے رابطہ نہیں کیا جب رابطہ کیا جائے گا تو انہیں بھی بازابتہ جواب دے دیا جائے گا اب تک کے لیے اتنا ہی مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے